بھارت اور پاکستان کے بیچ بھلے ہی رشتے تلخ کیوں نہ ہو لیکن آج بھی دونوں دیشوں کے بیچ روٹی بیٹی والا رشتہ قائم ہے پشمی راجستان کے لوگ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی پاکستان کے سندھ علاقے میں کرتے رہے ہیں 2019 میں بھی بارڈ میر جیسل میر سے تین لڑکوں کی شادی پاکستان کے سندھ علاقے میں کی گئی تھی لیکن ائر سٹرائک اور پلواما اٹیک کے بعد دونوں دیشوں کے سنبند خراب ہوئے تو ان کی دلہنے بھی بارڈر کے اس پار ہی رہ گئیں لڑکے والوں کی اور سے پچھلے دو سال سے لگتار کوششیں کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے ان کے گھر کی بھویں پاکستان سے ہندوستان لائی جا سکیں اور آخر کار جن پرتندیوں اور پرشاسن کی اور سے کی گئی کوشش رنگ لائی اور تین دولوں میں سے دو کی دلہنے پاکستان سے ہندوستان پہنچی گئیں لمبے انتظار کے بعد جب پاکستان کی بیٹیاں دلہن بن کر ہندوستان پہنچی تو سسرال میں ان کا زوردار سواغت کیا گیا جیسل میرزلے کے رہنے والے نیپال سنگھ تھار ایکسپریس سے 26 جنوری 2019 کو بھارات لے کر پاکستان کے سندھ پہنچے تھے جہاں ان کی شادی ہوئی اور اچانک تھار ایکسپریس بند ہو گئی تین چار مہینے تک بھاراتی پاکستان میں ہی اٹکے رہے جیسے تیسے نیپال سنگھ بھارت تو پہنچ گئے لیکن اپنی دلہن کو ساتھ نہ لانے کا انہیں کافی ملال بھی ہوا اسی طرح بارمیر کے گراب شتر کے رہنے والے مہیندر سنگھ اپریل 2019 میں شادی کے لیے بھارات لے کر پاکستان گئے تھے سولہ اپریل کو ان کی شادی بھی ہو گئی دونوں دولے اپنی دلہنوں کو ساتھ لانا چاہتے تھے لیکن چودہ فروری 2019 کو پلواما اٹیک کے بعد حالات پگڑ گئے اور دونوں دولے بینہ دلہن کے ہی دیش واپس لوٹ آئے کینڈری کشی راجے منتری کیلاش چودری کی پہل پر مہیندر سنگھ اور نیپال سنگھ کی دلہنیں پورے دو سال بعد پاکستان سے ہندوستان اپنے سسرال پہنچ چکی ہیں دکت بڑی مصیبتیں ہو رہی ہے دکت بھالت آپ خود دیکھ رہے ہیں اسی نیترہ جانا یہ آگا دیکھ اچھا ابھی کتنے مشکت کرنی پڑی آپ کو اپنی بیٹی کو سسرال پہنچانے میں کتنا ٹائم ہو گیا کب شادی ہوئی تھی کس طریقے سے ہوئی تھی شادی ہوئی کو دو سال ہو گئے اس بات اس کے بعد جو ہے بیزا نہیں ملی اس کے لیے ہماری یہ جوائیں انہوں نے کوششیں کی اور ان کی کوششیں کے وجہ سے یہ ابھی یہ بیزا ملی ہے اس میں سے ایک کی بیزا ملی نہیں ہے چار پانچ جو باقی تھے ہم لوگ جس میں وہ دو بچیاں آئے اور ایک میری گھر والی میں تھا بچہ تھا چھوٹا ہم لوگوں کو ملی بیزا ایک ان کو ملی نہیں شادی کے بعد دو سال سے اپنی دلہنوں سے دور رہنے والے دونوں دلوں کی خوشی کا تو اب ٹھکانہ ہی نہیں ہے دولے اور ان کے گھر والے اب بھارت سرکار کا دھنیواد کرتے نہیں تھک رہے پاکستان سے دو دلہنوں کے بھارت آنے کے بعد اب ان لوگوں میں بھی ایک نئی آس جگی ہے جن کے اپنے اب بھی پاکستان میں ہی فسے ہوئے ہیں راجستان تک کے لیے باڑمیر سے دینیش بہرا کی ریپورٹ